آئرلینڈ کا بڑا اپسیٹ پہلی بار پاکستان کو ٹی ٹوینٹی میں شکست دے دی ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھنے والی قومی ٹیم پہلے میچ میں 182 رنز کا دفعہ نہ کر سکی میزبان آرش ٹیم نے حدف آخری اوور میں پانچ وکٹو پر حاصل کر لیا پاکستان نے میرا گل چوون پچپن ڈاٹ بالز کھیلے ہیں پاکستان نے کتنے چوون پچپن کا مطلب یہ ہے کہ لگ بگ نو آورز نو آورز جو ٹیم رنز نہ بنائے آئرلینڈ کے خلاف ہم کوئی اپیکٹ ہی نہیں کر سکے اور ایسے لگ رہا ہے ایک سے بدلی ہے ایک طرح سے کوئی باتنی مچ ہار گیا ہم پھر سے پکڑ نہیں ہیں ان کو ہو سکتا ہے سیریز جیت جائیں مگر اس طرح کی لیپسز ہونا کبھی ہوت کبھی کول برو کرنا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور سارے پلیرز انٹر پریشور جائیں گے اگر اس طرح کی ہم نے سیریز کھیلی آئرلینڈ سے اور بعد میں انگلنٹ سے بھی کیل پھنائی ہو گئی مجھے ایسے لگتا آگے چل کے کہ یو ایسی نہ پاکستان کو فزا لے کیونکہ اس میں بھی ایکسپیٹس کچھ کھل رہے ہیں بھارت سے اور پاکستان سے یاد زلیل کرا کے رکھا ہے پاکستان کی ٹیم نے یہ کیا کیا ہے لوگا نے یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ تب خسرو کی ٹیم ہے ہم نے کیا کمپیٹ کرنا ہے ہم تو ایرلینڈ کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ سو تھی نہیں ہے کہ نیپال ہمارے اگل پڑ جائے گا ایک اور شرمناک شکست پاکستان کی یار یہ کوئی مندر کا گھنٹہ ہے جو بھی آتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے اتنی شرمناک شکست یہ کس چیز کی ورلڈ کلاس بولنگ ہے پاکستان کی گراؤنڈ کے باتوں کے بھی تو فرق تھا نا حافظ اب اچھا نیوزلینڈ جب آئی تھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے اپنی وہاں سے ڈنیڈن کی گراؤنڈ ساتھ لے کی آئی تھی یا وہ آکلینڈ کی گراؤنڈ ساتھ لے کی پاکستان کھیلنے کے لیے وہ بھی تو یہاں پر کھیل کے گئے ہیں نا نہیں نہیں ایک سکتے ہمارے لیے گراؤنڈ کا مطلب کونسا انہوں نے پہاڑی پر کر لیا تھا میچ کہ یہ یہاں پر کرتے ہیں ہماری کرکٹ کا جنازہ نکالتے ہو انہوں نے ہماری کرکٹ جو ہے وہ بلکل پاکستان کی ہتم ہو چکی ہے ہم بھائی انٹرنیشنل نو جن کو انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے ہم تو نیوزیلینڈ سے ہار رہے ہیں نیوزیلینڈ کے پاس ہم آئرلینڈ کے ساتھ ہار رہے ہیں ہماری یہ اوقات رہے گی پاکستان کی ہمیں انڈیا ہمارا مزاگ بنا رہا ہے یہ آپ کی تیاری ہیں سالے گھٹروں کبھی وہاں آرمی کے کیمپ پہ کیا کچھ اور کروانے کہتے ہیں وہاں یہ موٹیف پھر سے تم نے پالے ہوئے ہیں نمسکار دوستو جائہند ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آئرلینڈ نے پاکستان کو ڈبلن میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پانچ وکٹ سے ہرا کر بڑا اُلٹ فیر کیا ہے ٹی ٹوینٹی وشو کپ سے کچھ سپتہ پہلے آئرلینڈ جیسی کمزور ٹیم سے ہارنے پر پاکستان کی تیاری کو بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں کپتان بابر آزم کے اردھ شتک کی بدولت 6 وکٹ کھو کر 182 رن بنائے اس کے جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم نے اینڈریو بالبرنی کے 77 رنوں کی بدولت ایک گیند شیش رہتے میچ اپنے نام کیا آئرلینڈ نے 19.5 اوور میں 5 وکٹ کھو کر 183 رن بنائے اینڈی بالبرنی اور ہیری ٹیکٹر رنوں کی شاندار بلے بازی کے دم پر آئرلینڈ نے شکروار کو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پاکستان کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا ہے اسی کے ساتھ آئرلینڈ نے تین میچوں کی سیریز میں ایک شونی سے بڑھت بنا لی ہے آئرلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے اتری پاکستان کی ٹیم نے نردھارت 20 اووروں میں 6 وکٹ پر 182 رن کا سکور کھڑا کیا تھا پاکستان کی شروعات اچھی نہیں رہی اور اس نے دوسرے ہی اوور میں محمد رزوان کا وکٹ گوان دیا سائیم ایوب اور کپتان بابر آزم نے پاری کو سنبھالا دونوں کے بیچ دوسرے وکٹ لیے 85 رنوں کی سانجھے داری ہوئی اس شرمناک ہار پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں جو مرضی کر لے کہ پہلا میچ تھا اکلیمٹائز نہیں تھی پاکستان کی کرکٹی مگر آئیرلینڈ سے میچ ہارنا یہ دیفنسیبل نہیں ہے یہ ایکٹ دیفنسیبل نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ باڈی لینگوچ کمزور ہے کمبینیشنز آپ کے ٹویک کرنی ہے جسے بڑا گرک ہو گیا ہے اچھی بھلی ٹیم چل رہی تھی کپتان بدلا گیا پھر ایک نیا کپتان آیا گیا اس کو ہٹا کے دوبارہ سے ایک کپتان اناؤنس کیا ورلڈ کپ کے گئر میں وائٹ بول ٹی ٹویکٹی کرکٹ آپ کی اچھی بھلی جا رہے تھی پہلے سے ساتھوے نمبر پہ آپ آگئے ہیں سو یہ رینکنگ بتاتی ہے کہ اس ٹیم کا کیا حال ہے اور سکل لیول چلے ہمیں پتا ہے کہ ایک طرح سے بیٹنگ میں لیمیٹی ہے بولنگ میں ہمارا سکل لیول بہت اچھا ہے مگر کیونکہ انسرٹنٹی ہے تو بولنگ بھی بے باس ہوئی بھی ہے اور بیٹنگ جو ہے وہ جب چلتی ہے تو بس اتنا ہی کر سکتی ہے کیونکہ سیٹ بیٹسمن آؤٹ ہو جاتے ہیں میڈل آرڈر آپ کا فنکشن نہیں کرتا ہے اپنی کمبینیشن آپ کا بنا نہیں ہے تو کیسے آپ ورلڈ کپ جیتیں گے کیسے آپ سمی فائل تک بھی جائیں گے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہے اس وقت جو تھنک ٹینک ہے جو آپ کا کوچنگ سٹاف ہے وہ سٹریٹیجی بنانے میں اور نمبر کے اوپر جو ہے وہ میک سبوں پہ جیت رہے ہیں مگر پریکٹیکل جو اس کا امپلیکیشن ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کھیلے گا ٹین این اوور کتنی دیر تک کھیلے گا ٹین این اوور کون ہمارے جو ہیں میڈل آرڈر میں کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے حخر زمان 20 بالوں میں 20 کریں گے اور آج کل ہو ایسے ہی رائے ایک میچ میں چلتے ہیں تین میں تھنڈے رہتے ہیں اسی طرح سے شادہ آپ لکسپن ایسی ٹیم کے خلاف چھا جانا چاہیے کیونکہ یہ لکسپننس کو ٹریڈیشنلی ٹھیک نہیں کھیلتے ہیں مگر ان کی امپروومنٹ دیکھیں آپ اگر سپن بولنگ اور پاکستان کی آپ دیکھیں کہ کہاں حال کیسا ہوا ہے یہی پلیئرز دو تین سال پہلے دنیا کے نمبر ون رینک سائٹ پلیئرز تھے آپ کے سارے آئی سی سی آورڈز چیلتے ہیں تو تو کیا ہوا ہے ایک دم سے کہ یہ اس طرح سے آئی لینڈ کے خلاف کھیل گئے وہ اس لیے کہ بے چینی ہے انسرٹنٹی ہے آپ ٹویک خام خاص سے کرے جا رہے ہیں پاکستان سے جو بابری بابر آزم فلانا ڈنکانا کینگ ون این اونلی اس کا باپ جو رونے دھونے آ جاتا ہے ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ اللہ بہترین انصاف کرے گا تو اللہ صرف تیرے لیے کرے گا اللہ صرف تیرے اگر تو نے سٹرگل کی موٹر سائیکل پہ اپنا بیٹا لائیا تو ساری دنیا لاتے رہی ہے کئی پیدل بھی کئی کلومیٹر لاتے رہے ہیں کئیوں نے چار وقت روٹین ہی کھائی ہوگی ایک ہے گفتے میں اور انہوں نے اپنی اولادوں تو نے کوئی نیا گام لیا یہ کہ پاکستان جو ہے تمہارے باپ کا سالے گھڑر کے بچوں تمہارے لیے ہم جو ہیں صرف بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں اور تمہیں میں اموشنل بلاک مل میرا بیٹا بہت تقلیم سب تے بیٹے تقلیم میں ہوتے ہیں اب ہم سالے یہ سائم عیوب جو ہے یہ اگلے میں صرف بالنگ رہے گا وہ افتغار جب تیرے بھپڑ کو مار پڑ رہی تھی اس شداat کو تو تُو نے کیوں نہیں افتغار جب ماہ تعالی نے اتنے اچھے چار ٹھوڑ کر لیے تو نے سائم کو کیوں نہیں بھالنگ دی ابھی نام اکول گدھے بچے نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ابھی میرا بس نہیں چل رہا میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں سہنتیز رن شاہین چھتیز رن بھی ایک وال کا مپاس افریدی چون رن آپ کا پریمیر سپنر دے رہا ہے پریمیر سپنر جس کو تیس رن ایک آور میں پڑ رہا ہے یہ گھر رہے ہیں آپ یہ آپ کی تیاری ہیں سالے گھٹروں کبھی وہاں ارمی کے کیمپ پہ کیا کچھ اور کروانے کہتے ہیں وہاں یہ موٹے بھرسے تم نے پالے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں دو ہزار پونٹ کا انہوں نے میڈیا مینجر بھیجا ہے جو کہتا میں موسید نکوی کا جو ہوں کالیج میں ہے تو یہاں دوستیاں نہیں پانے ہیں اب ہے اپنے ٹی وی چینل کے نام پہ تو ہمیں یہاں ظلیل کرنے آیا رسوا کرنے آیا تیرا کیا رول ہے کرکٹ میں تو بیچتا کیا کرکٹ میں ہے کیا ہے تیرا کرکٹ اس بابا راظم کو کس گھٹر کو کس وجہ سے تمہارا قوم پہ مسلط کیا تین سالے تین سال تمہارے کلیجوں میں حرام تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا آئر لینڈ کے ہاتھوں پاکستان کو ملی اس شرمنہ خار پر آپ کی رائے میں کیا پاکستان یہ والی سیریز بھی جیت پائے گی یا پھر نہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھے ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند